وہاں سے اٹھے اور کھڑکی کھول کے فرمایا ابو بکر کہا ہے کہاں ہے ابو بکر مسجد میں موجود ہے ابو بکر کہا ہے یہ کیوں فرما رہے ہیں حالانکہ جماعت عمر کرا رہے تھے رسول اللہ فرمایا ابو بکر کہا ہے تیج برطبہ یہ کہہ کے ساتھ فرمایا اللہ انکار کر رہا ہے اور مومن انکار کر دیں گے رب انکار کر رہا ہے رب کہہ رہا ہے تمہارے مسلے پہ صدیق کے ہوتے ہوئی عمر کیوں آیا اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی معمولی مزلہ ہے کہ ہم برداز کر جائے کوئی بندہ اٹھ کے صدیق کو گالی دے اور صدیق کو مسلمان ہی نہ مانے اور ہم سے خیر کی توقع رکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے صدیق تو ہمارا ایمان ہے صدیق سے ہمارا اسلام ہے صدیق سے تو ہمارے امامت جن کے مقتدی علی و حسن و حسین اہل رسول کا وہ امام ہے اہلِ بیت کا وہ امام ہے صحابہ کے وہ امام ہیں امام السحابہ امام اہلِ بیت سیدہ صدیق ہے جن کے پیچھے چوئی سال ابو بکر رسول کے پیچھے علی رسول نماز پڑھتی رہی اتنے وظیم شخصیات ہاں ابو بکر کہا ہے ابو بکر اللہ انکار کر رہا ہے اللہ انکار کرتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام دی تمام امم تے اندر آپ جیسے آپ کوئی ہیں اور سجد دلائق پہنچو کہ اسا فضیلت میں جا رہا ہے قرآن و سنتی روشنی سے متعین کی تازی ہے کہ سلامی فضیلت سب تو پہلی بات سب تو پہلی وجہ پہلا سبب جس وجہ تو اللہ تبارک و تعالی کسی نے فضیلت بخشی وہ ہے امان اور امان تو بات دوسری وجہ فضیلت عملِ صالح اور زی شریعی اور جو تیف وجہ فضیلت جو ہے یتنا انسان دریا دل ہوگا اللہ میراہمی مال خرچ کرے گا پربانی دے ایسے شخص سلامی فضیلت آس ان اوصاف کی روشن اگر دیکھا جائے اور دلیچ عدل موجود ہوئے کوئی خاص دل اور دماغ جو ہے ذہن ندریہ سوچ نہ پھری ہوئے ہوئے اور صرف دلائل کی بنیان پہ فیصلہ کرنے تا انسان آتی ہوئے مسلم کی اپنا کوئی فکری تعصم دل و دماغ جوال اپنا ہوئے تو ہر فطرت اس سلیم جو ہے اس بات کوئی دے گی کہ افضلطری شخصیت سیدنا ابو بقرصدید رضی اللہ پہلی وجہ فضیلت جو ہے وہ ایمان ہے اور ایمان کے بارے میرے خیال مطابق تین چار خطبے ہو جو کہ صدیق رضی اللہ ہوتا ایمان شکت و زیادہ آگر اور ایمان پڑھنا اور پڑھنا اس حقید دیروش نہیں سب تو زیادہ ایمان آپ کی عمد جس حقیت دلوں کے مارج ہے اس سیدنا ابو بقرصدید رضی اللہ تعالی آپ دل ایمان اللہ نے خود لکھا ہے قطب آفی برو بہم الی ایمان اللہ فرمان دے رہے کہ میں انہا دل چیمتے ایمان نو لکھے جو اللہ لکھ دے اللہ منقش کر دے تو بلا کون ہے جو حضف کر اور مٹھا ہے لکھائی لکھا اللہ دے لکھا 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 دے لکھا لکھا دے دل لکھا دے اندر ایمان قرآن قرآن سورت مغلوب مغلوب سورت اس خبر شرط بھی لگ گئی اس وقت جدو شرط دی قرآن نازل نہیں شک ابو جال نال دی گفار یا قرآن کی خبر ہے اور پوری ہوئی نبی علیہ السلام قرآن سین عبوب قرآن رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی میری اس طرح شرط ہے حوی بجال کے ساتھ فرمائے جو سال مقرم کی دن اس لگر تھوڑا سا اضافہ کر لو خبر پوری ہوئی تو وقت آیا کہ روم دوبارہ غالب ہوا اور صحابہ اکرام بکار اٹھے یہ قرآن دی خبر یقین قرآن پاک یہ اس طرح دی بہت ساری آیات مسرح رب نے فرمایا مَا قَانَ مُحَمَّد عَبَا حَدِمِ رَجَالِكُمْ تم میں سے کسی کے باپ نہیں محمد صلی اللہ علیہ صلی راب کے بیٹے بچپن میں ہوئے اور خور خبر تھی قرآن کی ایسا یہ ابو اللہ کے بارے میں خبر دی اور اس کی بیوی بارے خبر دی دیکھا دنیا نے ایسا ہی انجام ہوا جیسے قرآن میں خبر موجود ابو اللہ اور اس کی بیوی کا انجام ویسے ہوا جیسے قرآن آل اسلام اہل ایمان کا تو عقید ہے کہ قرآن کی خبر یقینی ہے کیونکہ لعرہ وفی اور حدیث کی خبر یقینی ہے اس لیے کہ لعرہ وفی میں قرآن پانٹ میں رسول اللہ کی زبان کی گرنٹی دی گئی ہے جس طرح ایک خبر واقعات جس طرح میں اس وقت اشارت اس طرح نے واقعات بہت سارے آدھ اسیج موجود اگلم کی فرست ہے کہ آپ نے بعض علاقات کے بارے جو خبر دی وہ پوری ہو آپ نے بعض شخصیات کے بارے میں جو خبر دی وہ پوری ہوئی بعض قبائل کے بارے میں جو کہا وہ ہوا ایسی خبرہ کا ذکر قرآن ایک بھی ہے اور حدیث اندر بھی ہے تو قرآن پانٹ دی یہ خبر ہے جو اس وقت آئی جو خطب اندر جیر باس نبی رحمہ صلی اللہ علیہ موجود نے خبر دی گئی قرآن اللہ نے اپنے وعدے دی بشارت دی فرما وعد اللہ اللہ آمن ملکم وعمل صالحہ اللہ نے وعدہ کی ہے سورت ونور اس آئیت روشنی ستی شان کو مقام کو ایمان کو سمجھ اور تقریباً ہر خطبہ جمعہ میں ایک دو تین آیات قرآن پاکس میں پڑھ رہا ہوں جب جب سے صدیق کی فضائل کے خطبات شروع جس دے اندر اشارہ یا سرحت موجود ہے کہ صدیق کی ایمان کی گوہی خود رب دے رہا کیا ضرورت ہے کہ لوگ اس کو مومن کہیں جس کو رب خود مومن کہہ رہا ہے لوگان دے کہ وہی شخصیت تو موتاج ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو مومن کہے تو تب مومن ہے کوئی مانے تو تب مومن ہے صدیق وہ مومن ہے جس کو رب نے مومن کہہ دی کسی تعدیل کسی کی گواہی کا موتاج نہیں ہے وہ پر صدیق قرآن اور حدیث میں وعد دلائل موجود کہ صدیق شہب عمار تو قرآن بار عیسائد نگر اپڑی وعد اللہ الذین آمنوا مین کم وعملوا صالحا اللہ آوات ہے کن کے ساتھ آمن ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے جو مومن ہیں اللہ مومنوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے یا اللہ کون سے مومن پدروی شدی چودوی شدی تیروی باروی گیاروی شدی لوگوں کے ساتھ یقین لوگوں کے ساتھ اس قرآن کی ایس آیت میں خبر ہے جو رسول اللہ ایل پڑی ہوئے گی نازل ہوئی ہوئے گی تو ہم تو نہیں تھے باروی تیری وی صدی کے لوگ تو نہیں تھے سامنے کون تھے مصطفی صحابی تھے ایک میں ہو سکت ہے جن سے من قم کہے وہ تو مصطاق نہ ہوں اور تیسری اور چوتی صدی والے کہیں کہ من کون کے اندر ہم داخل ہیں آج کے لوگ کل کے لوگ کسی صدی کے لوگ کون کے من کون کے اندر ہم داخل ہیں اور کوئی نقلی اقلی منطلی فلسوی ایسی دلیل نہیں ہے جو بندہ یہ کہہ سکے کہ اس میں وہ نہیں ہیں جن کے سامنے رسول اللہ نے اندر خبر موجود ہے کہ اللہ نے وعدہ کی ہے مومنوں سے کون سے مومن من جو تم میں سے ساروں کے ساتھ نہیں تم میں سے باس مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر دوسری وصف ایک وصف تو ہے کہ آمن جو ایمان لے آئے من کم تم میں سے اور دوسرا وصف یہ ہے وامل وصالحات جن کے عمال بھی اچھے جن کے عمال سنت کے مطابق جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں تم میں سے مومن ہیں اور نیک مومن فاسق نہیں مومن فاجر نہیں مومن بدکاروں کے ساتھ نہیں مومن وہ وامل وصالحات ان سے پہلے لوگ جو پہلی امتوں میں گزرے جس طرح ان کے ساتھ وعدہ تھا تو ہمارے ساتھ بھی وعد خبر ہے لیکن حج پوری نہیں ہوئی رسول اللہ نے پڑی صاحب بنے پڑی پوری نہیں ہوئی جس دن مثلاً کوئی شخص مستاذ اعلان کرے سبول میں کالج میں یونیورسٹی میں مدرسے میں کہ میں وعدہ کرتا ہوں جو فس آئے گا جس کے اندر اتنے نمبر ہو اس کو یہ اعلان میں پوری کلاس کسے نہیں پڑتا یہ کس کو ملے اعلان عام ہے جس دن نتیجہ آئے کر ریزلٹ آئے گا نام پیش ہوگا جس کے وہ نمبر میار پر پورا اتریں گے انام لے گا تو ساری جماعت کیا کہے جو استاد نے وعدہ کیا تھا یہ اس جس پر مورا ہو اللہ کا وعدہ تھا کہ خلافت ملے رسول اللہ کی زبان سے قرآن کے الفاظ وعدہ کر دیتا کہ زمین میں اللہ خلافت دیں گا لیکن شرط یہ ہوگی جس کو خلیفہ بناوگا وہ مومن بھی ہوگا اور اس کے خلافت کس کے بعد ملنی تھی محمد مصطفیٰ کے بعد جب رسول اللہ دنیا سے کہے اب زابہ انتظار میں ہے یہ آیت کا مصداد کون کون ہے جس کو خلافت ملے کون ہے جس پر یہ خبر اترے پوری ہو کون ہے جو اس خبر کا مصداد ہے سوال لاکھ ڈیڑھ لاکھ صحابہ منتظر ہے کہ آج جو بنے گا اس پر یہ قرآن کی آیت فٹ ہو اگر اس طرح سمجھنی ہے اور آسان لفظیں سمجھ قرآن پا بھی قائد مجوش اے محبوب محمد صلی اللہ صلی اللہ آپ بھی فوت ہوں گے اور ان پر بھی موت آئی قرآن چیز رسولہ خود پڑھتے تھے اے انہ مئیت و انہ مئیت صحابہ پڑھتے رہے تلاوت ہوتی رہی بدور سواب عجر قرآن کی تلاوت جاری رہی نمازوں میں جاری رہی نسائیت کو پڑھا جاتا رہا جس کے بارے میں خبر ہے وہ زندہ مجود انہ مئیت جدو رسول اللہ فوت ہوئے موت آئی اس دن کون تھا جس نسائیت کو پڑھا تھا کہ آج یہ خبر انہ مئیت میرے ساتھیو صحابہ تم نے عید نہیں پڑھ انہ کا مئیت ہم پڑھتے نہیں تھے ہم مانتے نہیں تھے تو پھر کیوں کہتے رسول اللہ فوت نہیں ہوگئے آج وہ بات پوری ہوگی جو رب نے قرآن میں کہہ دی اسی طرح وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَلُ مِنْكُمْ وَعَمِنَ اَسْوَالِحَا یہ آیت تھی پڑھی جا رہی تھی صحابہ پڑھ رہے تلاوت ہو رہی تھی نماتوں میں پڑھی جا رہی شور نور یہ آیات جو قیامہ تک پڑھی جا رہی ہے ان آیات میں یہ آیت بھی جس دن یہ آیت پوری ہوئی اِنَّ قَمَيِّتُ انہ پوری ہوئی تو صدیق نہیں منوایا کہ اے آیت پوری ہو گئی اب صدیق کی ذات پر خود آیت پوری ہو رہی قرآن ہی خبر میں مجود سکتی آج صدیق کے آگ پر جب بیعت ہوئی تو سارے صحابہ یہی کہہ اٹھے کہ یہ وہ آیت تھی جس کے مصداق سب سے پہلے کون تھے ابو وقر صدیق لَيَسْتَخَلِفَنَّهُمْ فِلْعَاد سمین میں ضرور خلافت دیں گے تو مل گئی خلافت صدیق جب مل گئی تو خبر کن کے ساتھ تھی مقید عام خبر نہیں تھی کہ صحابہ میں سے پوری دنیا میں سے کسی کو خلافت ملے گی جس کو بھی مل جائے گی جیسا بھی ہوگا نہیں تعیون تھا تخصیص تھی جس کو ملے گی اس میں ایمان بھی ہوگا اور عمل صالح بھی ہوگا جس آیت کا سالہ سال انتظار تھا یہ کب پوری ہو اور پتا چلے وہ کون کون ہے جو اللہ کے ہاں اس ترجے پر ہے تو جب وہ آیت پوری ہوگئی تو ایک گروہ بکار اٹھا صدیق میں مومن بھی نہیں ہے ناؤزو بللہ اور صدیق عمل صالح بھی نہیں کرتا تم سچے ہو یا قرآن سچ ہماری عذیت کیا ہے قول جن کا اپنا ایمان نہیں ہے جن کا اپنے عمل صالح نہیں ہے وہ صدیق کے ایمان اور عمل صالح پر باز کریں اور قرآن کی خبر کی تقضیب اس لیے کہ ان کے صحابیت پر ان کے ایمان پر قرآن نص ہے ان کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے ان کی خلافت کا انکار قرآن کی انکار ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نونو اسی سمین خلافت دین کا مال ہے قرآن کے الفاظ اللہ نے وعدہ کیا اس گروہ کو جس نے سدھی کی خلافت قرآن کی آپ آپ جتنا بھی قرآن اور جس کی روشن دور پھرو گئے پہلے لوگ نہیں مانتے اور یہ واقعہ بھی شاید صدیق کی صداقت کی اور رفظ کے جوٹ کی دلیل بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نہیں مانتے تھے کہہ دیتے مانتے ہیں صحابہ اکرام یہ مانتے ہیں صحابہ اکرام کو ہمارے سامنے مانتے ہماری دکان پہ آتے ہیں ہمارے اشتنار ہیں وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے یہ میرے ساتھ دوستی ہے میرے ساتھ تعلق ہے ہمارے قربار ساتھ ہے وہ بڑے ہے تو شیعہ لیکن ہمارا بڑوسی ہے ہمارے ساتھی ہے ہمارے دوست ہے ہمارے قربار ہے ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس نے کبھی مستاخی نہیں کی وہ مانتے ہے صحابہ اکرام یہ مولوی فرکاوریت پھلاتے ہیں جوٹ بولتے ہیں یہ اپنے اپنے مسئل کی ہمارے میں ویسے دوسروں کی کہ جناب تلہ ساری کرتی لیکن ایک بدبخت نے یہ انکار کر کے پوری امت کو جگا دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ جو علماء کہتے تھے کتنے سالوں سے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ صدیق مسلمان نہیں جب صدیق نہیں ہے تو باقی تو ویسے ہی باقیوں کی حضیت پھر باقی بات میں کیا پچے گا جب صدیق یہ شہر کا سر نہ رہے اس کے تن کی دھڑکی کی کی حضی ت ہے اگر ساری امت ایک تن ہے تو صدیق اس کا سر سر کاٹا گیا ہے صحابی سر کاٹا گیا ہے اسلام کا دید کا شجر اسلام یہ معمولی جرم نہیں ہے معمولی گناہ نہیں ہے معمولی یہ فتوہ نہیں ہے کسی دیگ مومن نہیں ہے یہ ایسا گورک دھندہ ہے مذہب اس پر جتنا گورک پچھلی رات بھی میں طلبہ سے سوئی جلاس میں یہ بات کر رہا کہ آپ اس کو سمجھ نہ چاہیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے یہ ایسا گورک دھندہ ہے یہ گروہ اور یہ مکتب ہے کسی بندے سے آپ بات کر لیں وہ آپ اپنا مذہب سمجھا نہیں سکے گا آپ سمجھ نہ چاہیں گے تو سمجھ نہیں پائیں ہمارے پاس کوئی آئے تو ہمیں کیا مائے بھئی ہمارے ساتھ ملنے ہے چلنے تو ہم کہتے اللہ وحدہ لا شریف اللہ کی عبادت ہے وہ معبود بھئی تمہارا مسئل اور کیا ہے بھئی ہم کہیں گے اس کے بعد رسالت ہے اللہ کے درجہ تھا یہ مقام تھا وہ بندہ سمجھ بھئی اس کے بعد کیا ہے بھئی اس کے بعد آخرت ہے قیامت ہے یہ ایمانیات ہیں یہ عقائد ہیں یہ اسلام ہے یہ دین ہے سمجھ نہ سمجھ نہ آسان ہے ان کے پاس بیٹھ جائیں اس لئے تو یہ بات چھیڑتے کبھی باغ فدق کی چھیڑ اپنے عقائد اپنے مذہ ارکان اصر اپنے جو ارکان مذہب ہیں وہ نہیں سمجھ کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے مثلا آپ کسی کے پاس بیٹھ باغ بھئی اپنا مذہب سمجھ ہو گئے گا ہم اللہ کو مانتے چھی اللہ کو مان بھئی تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتے کوئی اور سمجھ کیا تمہارا مذہب رسول کو مانتے جی رسول کو مان رسول کے بعد کس کو مانتے ہو جی ہم امام وں کو مان امامت کو مان رسالت کے بعد کیا ہے امامت امامت کو فرق کرو رسول کے بعد جو امامت کو مانتے اور امامت میں فرق ھولیکی کن ہوتا امام کون ہوتا کن کہیں کہ پہلے امام سیدن علی ہیں اور رسول مانتے ہیں رسالت کے بعد امامت ہے امامت رسولوں سے افضل ہے رسالت کے بعد امامت ہے امامت رسولوں سے افضل ہے رسالت کے بعد امامت ہے سمجھ لو سمجھا نہیں سمجھا پائے گی اس لیے تو فضول پاسوں پہ آتے ہیں ایسی ایسی بات پہ آئے مرزین اور گفتگو کر لوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو یہ آخری نبی اس پر بات کرتے کرتے وہ کہیں گے عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے یہ زندہ ہے اس پر بات جیسی رچائیں گے نہ سمجھے گے نہ سمجھا پائے مرزین پر گفتگو کر لو نہیں کرے عیسی علیہ السلام کے فوت ہونے پر نوشب اللہ یا آسمان پر زندہ ہونے پر جو مسلمانوں کا عقید ہے اس پر بات کریں کہاں عیسیٰ کا مرزا مرزین پر گفتگو ہو نبوت مرزین کی ثابت کر رہے ہو بعد ہی سبنا مریم بھی کر رہے ہو یہاں بھی یہی آلہ کہ ہم توحید کے بعد رسولوں کو مانتے ہیں رسولوں کے بعد اماموں کو مانتے ہیں امام کون ہوتے ہیں وہ رسولوں سے افضل ہے جب رسولوں سے افضل ہے تو پھر رسولوں کے بعد کیوں مانتے ہو پہلے مانو یہ کہا ہے کہ افضل کو جو ہے مفضول کو پہلے مانو افضل کو بات میں مانو رسولوں پہ وہی آتی ہے جی آتی ہے اماموں پہ آتی ہے جی آتی ہے رسولوں کو اللہ مقرر کرتا ہے جی اماموں کو اللہ مقرر کرتا ہے جی اللہ مقرر کرتا ہے فرق کیا ہے بزاعت نہیں ہو تو فرق بھی تو واضح ہو نا وہ مصوم ہیں جی مصوم ہیں امام مصوم ہیں فرق واضح کر رسول کون ہوتا ہے امام کون ہوتا ہے یہ ایسا قرق دند ہے سمجھ نہیں پاؤ پھر باز کر لو بھئی اسلام میں سچ ہے سجائیہ صدا کرتا ہے اسلام کہتا ہے سچ بولو تو جھوٹ نہ بولو بھئی سچ کے نواد ہیں جھوٹ کے نواد ہیں سن سمجھو اوکین کے سچ یہ ہوتا ہے جھوٹ یہ ہوتا ہے پھر کہو ایک تخیہ ہے تمہارے مذہب کا اصلاح جی جھوٹ اور تخیہ میں فرق ہے سارے رات دن چلتے رہے گے جھوٹ اور تخیہ میں فرق نہیں واضح ہو سچ کی سمجھ آگئی جھوٹ کی بھی سمجھ آگئی جھوٹ اور تخیہ کون سمجھائے کہ دل میں کچھ اور ہو بار کچھ اور ہو اس کو کیا کہتے ہیں زبان میں کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو اس کو کیا کہتے ہیں جھوٹ تخیہ کے اس کو کہتے ہیں جھوٹ اور تخیہ میں فرق کر کے دکھا اس کے بعد کہیں گے قیامت قیامت بس قیامت آئے گی بندہ مر جائے گا اٹھے گا قیامت ولو دن اٹھے گا فیصل ہوگا نہیں جی اس سے پہلے ساری دنیا ایک نفہ واپس آئے گی اس کو حقید ہے رجت کہتے ہیں سریعہ کی زباد سرینا علی بھی پہلے آ جائیں گے سارے پہلے آ جائیں گے ایک نفہ پہلے آئیں گے پھر قیامت آئے گی قیامت کب آئے گی قیامت سے پہلے کیا ہوگا جی سارے اٹھ کے اٹھ کے پھر دنیا میں آئیں گے پھر کیا ہوگا پھر قیامت آئے گی قیامت سے پہلے کیا ہوگا یہ قیامت آئے گی نہ قیامت سمجھ جائے نہ رجل سمجھ آگے سمجھ جا جائے گی لیکن سنا اور متے میں فرق کیا ہے سمجھ نہیں آئے سار جنگی سمجھ پہ کہ سنا کیا ہے اور متہ کیا ہے کس میں فرق واضح کر پاک دامنی ہے جو بدکاری نہ کرے زنا ہے جو بدکاری کرے لیکن زنا نہیں ہے حرام ہے لیکن متہ لال ہے متہ کیا ہے زنا اور متہ میں فرق کیا ہے بس فرق کوئی نہیں ہے یعنی ایسا مطلب ہے ایسا قرق دندائج کو سمجھ لو نہیں سمجھ جائے ہم سمجھیں کہ یہ چند مسائل ہیں بس خلافت کا مسئلہ ہے یا قلم دوات کا مسئلہ ہے یہ باغِ بدک کا مسئلہ ہے یہاں دھیر نگری ہے یہاں روشنی ہے یہاں دھیر نگری ہے اے تو انہوں گل سمجھ آ جائے بڑی آسانی نہ کوئی مصیبت آوے دکھ آوے پرشانی آوے جب کا جوان سوگیر پہند رہے تو انہوں سمجھ آ جائے آسان مسئلہ ہے پر دکھ آئیے مصیبت کیوں رو رہے ہیں کیوں یہ رو رہے ہیں یہاں مسئلہ آئی تکلیف آئی دکھ آئی ہے تاہے دے جکھا جوان سوگیر رہے ہیں تو چودہ سو سال بعد ہر سال تے ہر میڑے ارادتاً موتاین ایام بالکل تیہ شدہ ایام تیہ شدہ وقت کے اندر رونا یہ تو انہوں سمجھ نہیں آئے کہ گیارہ محرم تک رہیں گے پھر بس بس اگلے سال انشاءاللہ یکم محرم نے شروع کر آئے یہ کیا ہے مصیبت آئی رونا آگیا سمجھ آگئے مصیبت آئی اکھا چوان سوگیر پہ سمجھ آگئے بھائی باپ دس محرم گزر گئی ہے بند کر دو اگلے سال یکم محرم نے پھر رونا شروع کر آگئے یہ کیا ہے یہ دہش ہدا رونا ذابطے کے ساتھ رونا تاریخ تیہ کر کے رونا این وقت پہ رونا جب دورانے مجلس بطی پاندھو اس وقت رونا یہ کمال ہے نا ہر بندے کے پاس کی بات ہی کہا یاد آگئے مولانا ابو السلام محمد صدیق جامع علمیہ والے سرگوہ دفی رحمت اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحم دیتا یہ بات میں نے خود ان سے سنی یہ رسولات ہیں میں ان کے پاس کچھ اصباد پڑھے وہ بات یہ بیان کر کہ دو بندوں کا ہولویوں کے اختلاف ہیں اختلاف تھا اختلاف کے دوران نماز کے طریقے پر اختلاف بات شاہ کے وقت کے بات شاہ نے بلا لیا دونوں مولویوں بسور واقعہ کتابوں میں بھی ہے وہ سنا رہے تھے واقعہ خالبن کفال مروضی کا بلا لیے بھئی آپ اہل ادیس ہیں آپ ایسے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں پڑھیں دوسرا فکر ہنفی سے تعلق رکھتا فرمائے آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں جیسے نماز ہے ویسے نہیں جیسے تمہاری فکر کہتی ہے ویسے ہو وہ آخر نماز پڑھ پوری فکر کے مطابق پہلے حدیث کے مطابق اب فکر کی روشنی میں نماز پڑھ کے سمجھائیں فکر ہنفی کی روشنی اس نے جیسے فکر میں ہوایات تھی ویسے مضو کیا ویسے نماز شروع کی اور فکر کا ایک مسئلہ ہے کہ آخری تشعود کے اندر اگر سلام پھرنے سے پہلے ہوا کا اخراج ہو جائے وضو ٹوٹ جائے یا جان بوچ کے ہی وضو بندہ توڑ دے ہوا جان بوچ کے خارج کرے تو نماز ہو جاتی ہے فکر کا ایک مسئلہ تان کے طور پہ نہیں کہہ رہا ایک مسئلہ بازم جا رہا ہے اس نے ایسا ہی نماز پڑھی اور جب سلام پھرنے سے پہلے ہوا کا زورتار آواز اخراج کیا اور کہتا ہے میری نماز فکر کی روشنی میں مکمل ہو اب بتاؤ دونوں میں نماز صحیح کی اس کی ہے ایک سالس کرنے لگا مجھے یہ فکر ہنفی والی جو نماز ہے نا یہ پساتا ہی اس نے باعث کی وجہ ہو سکا ہے این سلام سے پہلے ہوا کا آنا بھی تو کمال ہے جب سلام سے پہلے پوری قوت سے اس نے ہوا کا اخراج کیا ہے یہ این موقع پہ جو ہوا آئی ہے لگتا ہے اللہ کے ہاں یہی قبول ہے این موقع پر رونا یہ بس کی بات نہیں ہے یہ کمال ہے یعنی جس کو سمجھنا چاہو گے تو سمجھ نہیں پاؤ گے لیکن اگر صرف قرآن حدیث پہ غور کرو گے تو صدیق کی صداقت روشنی ایسی روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کی مقابلے میں کوئی حضیعت نہیں ہے صدیق کی صداقت اور ایمان اور خلافت پڑھنے حدیثیں پک پھلا اس سے والے حدیث کیا ہو سکتی کہ میرے توڑے ماغوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا سی میں ابو بقر اور اس کے بیٹے ابتر امان کو بھلا ہوں رجی کرتا تھا میں ابو بقر اور ان کے بیٹے ابتر امان کو بھلا ہوں اور لکھ دوں کیا لکھ دوں کہ میرے بعد میرے نائب میرے خلیفہ ابو بقر ہوں گے میں یہ لکھوانا چاہتا ہوں میرے خواہش چاہتے تھو انہیں کہ کوئی اور بندہ نہ کہے کہ میں اقدار ہوں میرا آگ بنتا ہے میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں کوئی کہے نہ اٹھے میرا دل کرتا ہے میں ابو بقر کے بارے میں لکھ دوں پھر ساتھ ہی فرمایا یاب اللہ یدفع المومنون چلو رہنے دیتے ہیں اللہ انکار کرے گا اور مومن انکار کر دیں گے ماں مومن نہیں پرساند کریں گے کسی کو سوائے ابو بقر کے اور پھر ویسے ہوا جیسے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ایک بات بڑی ساتھ ہے جی کہنے لگا تاکہ ہر عامی خاص بندے دے زیرے گلے بیٹھ جائے صدیق کی خلافت راستیوں کا یہ نظریہ ہے کہ خلیفہ بلافصل علی ہیں آل و سنہ کا موقف ہے خلیفہ بلافصل کون ہے شدید رضی اللہ یہ اختلاف ہے اس مسئلہ اب ایک مسئلہ ہے علبہ بھی موجود ہے طلبہ موجود ہے اس روشنی میں اگرہ غور کیجئے ایک مسئلہ تقدیر ہے حدیث ہے جامعہ اترمزی میں میرے دوارے مابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم سے فرما اکتب لکھ قلم کہتی ہے اللہ میں کیا لکھوں فرما جو کچھ آج تک میرے سابہ ہو چکا اور جو قیامت تک ہوئے گا وہ سب کچھ اللہ نے لکھوا دیا ہے بخاری میں حدیث ہے اللہ نے کتاب لکھائی لکھی جو اس کے پاس عرش پہ موجود ہے اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کی علم ہے اس کی علم کے کامل ان کی دلیل ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے علم کے اظہار کے لیے کہ فرشتو دیکھو میرا علم کتنا کامل ہے جو میں نے دنیا بنانے سے پہلے لکھا تھا دنیا میں وہی کچھ ہوا ہے اس کی علم کا اظہار ہے اب ایک گروہ کہتا ہے خلیفہ علی کو ہونا چاہیئے تھا رسی اللہ تعالیٰ دوسرا گروہ کہتا ہے خلیفہ صدیق کو ہونا چاہیئے تھا کچھ اللہ نے بھی تو لکھا ہوگا نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کم پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کم سے نبی ہیں آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے میں اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا یعنی رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے ابیاء پیدا نہیں ہوئے اللہ کے ہاں کیا لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کون ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون بنا پھر بنا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنا کیونکہ اللہ نے یہی لکھا تھا یہی ہوا اللہ نے لکھا تھا موسیٰ قلیم اللہ ہوگا وہی ہوا اللہ نے لکھا تھا ابراہیم خلیر اللہ ہوگا وہی ہوا اللہ نے لکھا تھا ابراہیم آنکھ میں جائیں گے پھر باہر نکلیں گے ہم بچائیں گے یہی لکھا تھا جو لکھا تھا وہی ہوا آج بھی بریلوی دوبندی آل ادیس شیعہ کوئی بھی ہو جس سے جو مسئیبتوں کھائے اس کے پاس جائیں تو وہ یہی کہتا ہے بس جو لکھیا سی جو مل ایسے ہی اس نے لکھا ہو بس جی اس نے ایسے ہی لکھا ہو تو جب اللہ نے لکھا کہ پیگمبر کے بعد خلیفہ کہا ہو لگا تو اللہ نے تو لکھا ہو گا علی توجہ کر اللہ نے کیا لکھوائے ہو گا علی کیونکہ رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے لکھوان سے کہ اعلان کرتے رہے اعلان ہو گیا تھا خلیفہ بن گئے تھے وسیع ہوتھے رسول اللہ فرما چکے تھے بعد میں صاحبہ نے چھین لی نا خلافہ لکھا ہوا تو اسمان پہ علی ہوگا کوئی مجھے ہمیں سمجھا دے کیا لکھا تھا اسمان پہ اسمان پہ لکھا علی تھا بن کون گیا ستی یا یہ مان لو کہ جو اس نے لکھا وہ نہ ہوا وہ کیسا رب ہے آدم کو جو لکھے ہوئی ہو ابراہیم کے بارے میں جو لکھے وہی ہو اسمان کے بارے جو لکھے وہ ہو زمین کے بارے جو لکھے وہ ہو جنت کے بارے جو لکھے وہی ہو جہنم کے بارے جو لکھے وہی ہو تمہارے بارے ہمارے بارے جو لکھے وہی ہو پوری دنیا کے بارے جو لکھے وہ ہو رب کی پوری مخلوق میں صرف ایک مسئلہ ایسا ہوا لکھا علی کو بنا ستی یا یہ مان لو کہ اللہ لکھتا رہا رسول اللہ کہتے رہے لیکن نہ ہوا جو اس نے لکھا تھا جو اس نے تیہ کیا تھا تقدیر کا علم تو کسی کو نہیں ہے لیکن زمین میں جب تقدیر بھاکے ہو تو دنیا کہہ اس لی ہے کہ ایسا ہی لکھا تھا یا یہ کہہ دو کہ اللہ نے علی کو لکھا تھا آسمان پہ علی لکھا ہوا تھا اللہ محفوظ میں علی لکھا ہوا تھا رب کی کتاب میں علی لکھا ہوا تھا بنا صدیق ہے یا یہ مان لو کہ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ محمد کے بات صدیق ہے رسول اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ محمد کے بات صدیق ہے مومن بھی یہی کہتا ہے محمد کے بات صدیق ہے صرف دنیا میں رافزی ہیں جو مصطفیٰ کے بعد علی کو کہتے ہیں اب بتاؤ آپ کس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے نہ رب کی لکھت میں فیصلہ ہوا نہ رسول کے اعلان میں تمہارا فیضات دل راضی ہوا نہ مومنوں کی بیت پر تمہارا دل راضی ہوا بتاؤ تم راضی کس بات پر ہو کوئی طریقہ بدلا دو کہ توانوی کو راضی کریں رب نے تو لکھا صدیب کو اس میں تو تم راضی نہیں ہو اور وہ ہی آیا ہے یاد رکھی نبی علیہ السلام کہ اپنے دور میں نبی علیہ السلام کے پاس عورت آئی حدیث بخاری میں مشہور حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تعامل کیجئے میں غریب عورت ہوں مسکین عورت ہوں بیت المال سے مجھ سے تعامل کیجئے بیت المال سے میں کچھ چیت دیجئے نبی علیہ السلام نے فرما اس وقت بیت المال میں کچھ نہیں خالی پڑا ہے بیت المال کیا دوں آپ کو کہتی ہے کیا ہو کہ میں فرما تو چلی جائے اس وقت پھر کسی وقت آنا اور بیت المال میں کوئی چیز آ جائے گی میں دے دوں گا عورت کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ آ جاؤں گی کوئی بات نہیں لیکن اگر میں آوان اور کسی دنیا جی موجود نہ ہو یہ تو اللہ کے پتہ ہے نا کہ کب موت آجائے کب دنیا سے اٹھا لیے جائیں آپ یا میں آگر آپ دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر رسول اللہ کو کیا فرمانا چاہیے تھا بھاڑ لو اس عورت کو یہ وابر لگتی ہے کہتی ہے میں فوت ہو جاؤں گا یہ کون ہوتی ہے میں جو فوت کرنے والی ایسا نہیں فرمایا فرما تو چلی جا واپس پھر آنا یا رسول اللہ اگر آؤں اور آپ نہ ہوں تو نہ پاؤں آپ کو پھر فرما میں نہیں ہوں گا تو بیت المال کا وارث میرا صدیق ہوگا صدیق کے پاس آ جانا کہایے تھا رسول اللہ کسی اور کا نام لیتے نہیں لیا تو رسول اللہ بولتے وہ ہی تھے جو اللہ وئی کرتا تھا اللہ نے وئی علی کے نام کی کی کہ علی کے پاس آنا رسول کی زبان سے صدیق نکلے بماینت قول الحوا کا مانا سمجھا لو میں کہ نہیں بولتے اپنی مردی سے کس کی مردی سے بولتے ہیں رب کی مردی سے فرما تو جا واپس آنا تو صدیق کے پاس آ جانا پڑھ لیجئے یہ جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیماری میں صدیق کو کہا جماعت کروائے یہ بیسے ہی کہہ دیئے اٹھائیے حدیث نبی علیہ السلام نے فرما امامت وہ کروایا کرے جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو یعنی علیہ السلام اگر سنت کی علم میں برابر ہوں تو پھر فرما پھر جماعت وہ کروائے جنہیں ہجرت پہلے کی ہو یعنی علیہ السلام اگر ہجرت کے اندر برابر ہوں فرما پھر جماعت وہ کروائے جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہو چار صفات ہیں قرآن حدیث کا علم سنت کا علم ہجرت میں سبقت پہل اور ایمان میں پہل آج رسول اللہ بیمار رسول اللہ کے مسلح پہ کون جائے جو قرآن کا عالم زیادہ ہو اگر برابر ہے تو سنت کا عالم زیادہ ہو اگر برابر ہے تو ہجرت جس نے پہلے کی ہو ہجرت میں برابر ہے تو اسلام جس نے پہلے قبول کیا ہو آج پہ گمبر بیمار ہے اس پہ اپنی شرائط کے تحت بیان کردہ صفات کے تحت آپ نے جس چیز ہستی شخصیت پر نظر انتخاب ٹالی ہے فرما مروع محمد کے مسلح پہ چمات کروائے کیوں اس لیے کہ قرآن کا عالم سدیق سب سے بڑا سنت کا عالم سب سے بڑا سندیق ہے ہجرت میں سب سے پہلے سندیق ہے اور اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سندیق ہے تب فرما مروع با بکر فالی صلی بن ناس سید عمر رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں فرماتے کہ نبی علیہ صلی و سلام ایک قبیلے کے آپس میں جھگڑا اختلاف ہوا آپ کو پتا جلا زور کے وقت کہ فلاں قبیلے کے آپس میں جھگڑا اختلاف ہو رسول اللہ فرماتے میں جا رہا ہوں سلحو کے میں وہاں جا رہا ہوں سلحو کے بلال کو بلائی ہے بلال جی یا رسول اللہ فرما میں جا رہا ہوں فلاں قبیلے کی سلحو کے لئے ہو سکتا ہے واقسی میں تاخیر ہو جائے لیٹ ہو جائے اور میں نماز اثر پہ نہ پہنچ پاؤں یا صلح حکم کیا ہے فرما جب اثر کا وقت ہو تو پھر میرا انتظار نہ کرتے رہنا آسان کہہ دینا اقامت کہہ دینا اور ابو بکر کو کہہ دینا کہ وہ محمد کے مسلم پہ جماعت کروا لے مروع باب اکر انفل یسل لے بن ناس نبی علیہ السلام خود ایک دفعہ اپنا خواب بیان کیا فرمایا میں خواب میں دیکھا ایک آوس پر کھڑا ہو ابتلا پر ہوں آوس پر ہوں خواب کے اندر بگمبر کا خواب وہی یہ میں نے میرے ہاتھ میں ڈول تھا میں نے اسے ڈول پھرا پانی کا کھینچا لوگ اور سارے آئے میں ان کو پلاتا رہا پلاتا رہا جب میرے مجھ پر کچھ تھکاوٹ سی محسوس ہوئی نا تو خواب کے اندر میرے پاس صدیق آگئے انہوں میری تکلیف کو پرشانی کو تھکاوٹ کو محسوس کیا تو مجھے تھوڑا سی مدد سارا دینے کے لئے ڈول مجھ سے لے لیا پھر صدیق نے دو ڈول کھینچے ایک کھینچنے میں تھوڑی سی تقریب کمزوری محسوس ہو رہی تھی ساتھ فرما اللہ یغفر اللہ صدیق کی کمزوری کو محب فرما دے دو ڈول کھینچے پھر سی امر آگئے انہوں نے صدیق سے ڈول لے لیا اور پھر سے سی امر نے اتنے ڈول کھینچے قوت سے زور سے اور آسانی سے میں نے اتنے آسانی سے کسی کو آج تک گونے سے ڈول کھینچتے نہیں دیکھا امام ابن حبان فرماتے ہے اس سے مراد رسول اللہ کے بعد خلافت ہے جو صدیق نے دو ڈول کھینچے تھے وہ دو سالہ خلافت ہے جو سید را عمر نے پوری امت کو سراب کر دی جو اتنے کھینچے کہ لوگ پانی پی کے سیر ہو گئے حتی کہ عمر کھینچ رہے تھے لیکن کوئی پانی پینے والا باقی نہیں بچا خلافت عمر میں کوئی ایسا بندہ نہیں رہا جو دکھی ہو پرشانی ہو ہر حال ہر بندے تک سید عمر کے خلافت کے یا ثانیہ پہنچی سراب ہو یا پوری امت پڑھ لیجئے حدیث سیدنا ازہفہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جام اترمزی کی حدیث ہے فرماتے ہم رسول اللہ کے پاس ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو اِنی لادری ما بقائی فی قوم ہے میرے صحابہ ہو سکتا ہے میں محمد تم میں نہ رہوں میں چلا جاؤں دنیا سے یہ ہو سکتا ہے یا صلی اللہ مارے لئے حکم کیا فرما فقددو باللہ زین بم بادی میرے بعد دو شخصیات کی پیر بھی کرنا دو شخصیات کے پیچھے لگا رہنا دو شخصیات کو نہ چھوڑ نہ یا صلی اللہ وہ کون سے ہیں وہ اشارہ الابی بکر و عمر ابو بکر عمر بیٹھے رسول اللہ فرما یہ ہیں وہ ابو بکر عمر ان کو میرے بعد نہ چھوڑ نہ جس مراد کہہ کہ محمد مصطفی کے بعد کون ہے وہ صدیق ہے ملکہ نبی علیہ سلام کی ابو دعوت میں حدیث ہے کہ آپ ایک دفعہ بیماری میں نماز سیئے صحابہ کو کہی نماز پڑھ لیں میں نہیں آ سکوں گا میری طبیعی اتنا ساتھ میں گھر میں رہوں گا ہجرے میں رہوں گا ادھر ہی پڑھ لوں گا آپ جماعت کرانے لگے رسول اللہ کو آواز اندر گئی تکبیر کی وہاں سے اٹھے اور کھڑکی کھول کے فرمایا ابو بکر کہا ہے مسجد میں مجود ابو بکر کہا ہے یہ کیوں فرما رہے حالان جماعت عمر کرا رہے رسول نے فرما ابو بکر کہا ہے تیج برطبہ یہ کہہ کے ساتھ فرمائے اللہ انکار کر رہا ہے اور مومن انکار کر دیں گے رب انکار کر رہا ہے رب کہہ رہا ہے تمہارے مسلحے صدیق کے ہوتے ہوئی عمر کیوں آیا اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی معمولی مزلہ ہے کہ ہم برداز کر جائے کوئی بندہ اٹھ کے صدیق کو گالی دے اور صدیق کو مسلمان ہی نہ نہ جن کے مقتدی علی حسن حسین اہل رسول کا وہ امام ہے اہل بیت کا وہ امام ہے صحابہ کے وہ امام ہے امام اہل بیت سید صدیق ہے جن کے پیچھے چوئی سال ابو بکر رسول کے پیچھے آل رسول نماز پڑھتی رہی اتنے وظیم شرسیات تھا ابو سلام پھر گیا پھر ابو بکر آئے فرما یا رسول اللہ حکم فرما کہاں تھے تم یا رسول تاخیر ہوگئی فرما جاؤ دوبارہ جماعت کرو جات نماز پڑھی جا چکی یہ رسول تمہارا نماز پڑھوا رہے کہ نئی عمر نہیں کرا سکتا جماعت جب عمر نہیں کرا سکتا اور یہ لے آئے تھے بیماری میں صدیق نے پیچھ ہٹنا چا رسول نے رک جاؤ اپنے مسلح پہ سلام کے بعد پوچھا ابو بکر جب میں آیا تھا تو آپ پیچھے کیوں ہٹے تھے فرما یہ کیسے لائق ہے ابو قحاف کے میٹے کے لئے کہ میرا محمد آئے اور میں مسلح پہ کھڑا رہا ہو جس طرح رسول کی ہوتے ہوئے کوئی جماعت نہیں کرا سکتا اسی طرح صدیق کی ہوتے ہوئے محمد کی امت میں پھر کوئی اور امام نہیں ہو سکتا یہ صدیق کو یہ لا دا سے لے جب خلیفہ بنے نا خلیفہ بنے تو سینہ عمر نے کیا فرمایا خطبہ دیا سینہ عمر نے فرما لوگو سنو انساری کہتے ہیں امیر ہم میں سے ہو مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے ہو اور میں تجھے کہتا ہوں وہ کون تھا جس رسول اللہ نے مسلح پہ اپنی زندگی میں کھڑا کیا تھا سارے صحابہ بولے وہ تو ابو بکر تھے فرمایا جس کے پاس امامت سہرہ ہے اسے امامت کبرا کیوں نہیں دیتے رسول اللہ نے ان کو مسلح پہ کھڑا کیا تھا نا جی کیا تھا فرمایا پھر وہ کون تھا جس کے بارے قرآن کہتا ہے سانیہ سنین الہما فی الغار جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے دوسرا دو میں سے دوسرا وہ کون تھا وہ صدیق تھا تو فرمایا پھر وہ آج کیوں نہیں اس کی بیعت کرتے اٹھو اور بیعت کرو صحابہ اٹھ پڑے عمر آئے صدیق ممبر پہ بیٹھے اور لوگ غیب کر رہے سیدنا عمر آپ کی شان پر قرآن کی آیات پڑھ رہے پڑھ لیچے کہ اور حدیث آخر پہ سول اللہ بن آباس آہل بیعت کی چشم و چراغ عبداللہ بن آباس رضی اللہ عنہ فرما رسول اللہ کے پاس آم بیٹھے تھے ایک بندہ ہے بدا کے کہا کہا یار رسول اللہ میں ایک خواب دیکھ ہے فرما کہا ایک خواب یار رسول اللہ میں نے ایک اسمان کی طرف بجائی پر بلندی پر اسمان پر ایک چھتری دیکھی فرما پھر یہ حدیث بخاری میں ہے فرما یار رسول اللہ پھر اس چھتری سے میں نے شیر اور گھی ٹپتہ دیکھا نیچے لوگ کھڑے ہیں وہ اپنا ہاتھ کلو مرطن لے کے کھڑے کسی نے زیادہ لیا کسی نے تھوڑا لیا کسی نے شہد سمیٹا کسی نے کی سمیٹا کسی نے تھوڑا لیا کسی نے زیادہ لیا یار صلی اللہ یہ میں رات خواہ میں مندر دیکھ پھر میں نے ایک رسی دیکھی فرما اچھا پھر وہ رسی فرما یار صلی اللہ چڑھ گئے حتی کہ نظر آنا ختم ہو گیا وہ اوپر چڑھ گئے پھر ایک اور شخص آیا اس نے رسی کو پکڑا وہ اوپر چڑھ گیا پھر ایک اور شخص آیا اس نے رسی کو پکڑا تو رسی ٹوٹ گئی پھر تھوڑی دیر بعد کوئی آیا اس نے رسی کو جوڑ دیا جوڑنے کے بعد پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا یا رسول اللہ یہ مجھے خواب آئے اس کے بعد میں جا گیا اس کی تعبیر کیجئے صدیق پاس میٹھے تھے فرمایا یا رسول اللہ میں تعبیر کروں فرما ہاں آپ تعبیر کریں فرما چھتری سے مراد جو ہے نا وہ اسلام ہے اور اس سے مراد کوئی جنا نیچے جو اتر رہا ہے اس سے مراد قرآن کی مٹھاس ہے کی سے مراد شہد سے مراد قرآن کی مٹھاس ہے اس کے بعد وہ رسی اس سے مراد میں تو سمیتہ ہوں کہ اسلام ہے اور اسلام کی رسی کے ساتھ آپ اوپر چڑھ رہے ہیں پھر دوسرا کوئی چڑھ رہا ہے پھر دیسرا پھر چوتھا پھر رسی ٹوٹی ہوگی پھر جڑ گئی ہوگی فرمایا یا رسول اللہ میں نے تعبیر ٹھیک کی ہے فرما ابو بکر کچھ تم سے خطا بھی ہوئی ہے فرما یا رسول اللہ جہاں سے خطا ہوئی ہے وہ بیان کر تو رسول اللہ یہاں تک حدیث رکھ گئی ہے امام ابن حبان حبان رحمت اللہ فرماتے ہیں جس نے پہلے اسلام کی رسی کو پکڑا اوپر چڑھ گئے وہ محمد مصطفیٰ تھے ان کے بعد یہ رسی رسی کو پکڑا اور پوری جرد کے ساتھ اوپر چڑھ گئے اسے مراد صندیق کی خلافت تھی پھر سیدنا عمر چڑھ گئے ان کی خلافت ہے پھر سیدنا عثمان جن کی خلاف کے دخمہ صاحب تھے ان سے رسی ٹوٹی لیکن پھر جڑ گئی عثمان بھی اوپر چڑھ گئے اس سے مراد ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے یہ میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث ابو بکر عمر عثمان ابو بکر جس مقام پہ کھڑا ہے یہ علم کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر اور اگر ان کے انفاق پر باس کرے تو باق کو قلوس کرنا چاہ رہا ہوں کہ انفاق انفاق پر کیا دلیل دی جا سکتی ہے اللہ کی رحمہ مال خرچ کرنے پر صدیق کو فضیلت ملی ہے سب سے پہلی فضیلت کس پر ہے ایمان پر ایمان میں صدیق صاحب سے عالی ہے دوسری فضیلت عملِ صالح پر عملِ صالح میں صدیق سب سے پہلے ہے ایمان میں پہلے ہے نماز میں آگے کھڑا ہے اور زکاة اللہ کی قضل ساری صیرت کو پڑھ لے صدیق ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک حدیث کچھ طرح اشارہ کرتا ہو یہ حدیث بھی بخاری میں نو اجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس اجری میں حج کیا تو نو اجری میں آپ نے حج کے لئے ابو بکر صدیق کو امیر بنا کے پیچھا پیچھے سے سورہ برات ناصل ہوئی آیات برات ناصل ہوئی سورہ تو توبہ صدیق چلے گئے حج پر تو پیچھے آیات نادل ہوئی ان آیات کو پچانا تھا صدیق کو کہ جا کے وہاں اعلان کریں آپ نے جس کو انتخاب کیا وہ کونتے سیدنا علی فرمایا اے علی آؤ صدیق کافلہ لے کے امیر حج بن کے مکہ کی طرف چل گئے ہے تم جاؤ اور پیچھے صدیق کو جا کے یہ بات یہ بیغام تم بھی حج کر کے آؤ اور یہ بیغام دے آؤ صدیق کو سیدنا علی پیچھے سے سواری میں سوار ہوئے جا پیچھے سے کافلے کو پہنچے صدیق نے دیکھا مگر سے علی آگے ہے آتے سوال کیا مامور بن کے آئے ہو امیر بن کے آئے ہو آپ رسول اللہ کا پیغام پیچھے سے لے کے آئے ہے کیا رسول اللہ نے امیر existed آپ کو بنا کے دیا ہے یا مامور بن کے آئے ہو یا امیر بن کے آئے ہو تو علی نے کیا کہا تھا صدیق علی امیر بن کے نہیں آیا بلکہ صدیق کے متعد ہو کے آیا ہے آپ کی نکرانی میں آیا ہوں یہ پیغامِ الہی لے کے آیا ہوں یہ سیدہ میرے محبوب نے یہ پیغام دی ہے یہ یا کہ اعلان کرنا ہے لیکن میں تمہاری امارت میں تمہاری اطاعت میں تمہاری امامت میں حج کرنے آیا ہوں امیر بن گئے نہیں آیا اور یہاں ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی فرماتے ہیں یہی مول و موقع تھا کہ نبی مدینہ میں تھے صدیق کہاں تھے مگہ میں حج کے لئے چلے گئے علی مدینہ میں رہے تو لوگ کہہ سکتے تھے حج کا ایک لمبا سفر ہوتا ہے صدیق چلے گئے تھے پھر وہاں سے آئے اتنے دن لکھے ہوں گے ڈیڑھ مہینہ دو مینے لکھے ہوں گے جاتے ہوئے آتے ہوئے لہٰذا سیدنا علی سے کو رازو نیاز کی باتیں کرنی ہوں گی اس حالات میں اس وقیات میں اللہ کا مر دیکھیں جب صدیق مدینہ سے نکل چلے اسمان سے وی آگئی مابوب صدیق نہیں ہے تو علی کو بھی پیچھے بھی دو علی پیچھے صدیق کی امامت بھی ہے صاحب کی فضائل ہیں لیکن جو درجہ ہے جو مقام ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا پڑھ لیچئے محدثین اکرام کے قوال محدثین کا منحج پوری امت کے اتفاق و اچھمار کہ صدیق محمد مصطفیٰ کے بعد نبیوں کے بعد افضل قرین شخصیت ہے اس امت میں اللہ ہمیں صدیق سے صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے اقول قولی حضر واسطف اللہ لی ولم سال مسلمین وآخر دعوائشہ الحمدللہ الحمدللہ مصرات جماعت میں کشاتی بیمار ہیں تکلیف میں ہیں مدرم رانہ صاحب ہے ان کی بیمار ہے انہوں نے دعا کیلئے کہا ہے کہ اللہ تعالی انہیں شفائے کاملہ عجل اتا فرمائے اسی طرح ہمارے یہاں دوست تھے رات پر ان سے ملکات جنہیں ان کی واددہ مدرمہ بیمار ہیں گھر میں تکلیف ہے پرشانی ہے وہ دعا کے لئے فرما رہے تھے دعا کریں اللہ تعالی ان سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اس طرح ہماری جماعت کے مخص بزرگ مہترم راو شیر محمد صاحب اسپتال میں داخل ہے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عجلہ دفرمائے رانہ عطا رمان صاحب کی چاہتی مہترمہ بیمار ہے انہوں نے دعا کے لئے کہا ہے اسی طرح ہمارے جامعہ کے استاد اور جو کمبلنس ہے ہمارا تیتیس پھاٹک میں اس کے انشارج اور پرنسپل مہترم دائر شاہ صاحب ان کی والدہ مہترمہ پچھلے دنوں وفات پا گئی اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو صبر عطا فرمائے ان کی خواہشات تھی کہ ان کا جمعہ کی نماز کے بعد غائبانہ نماز جنازہ ہو سارے اب آپ ان کی اس خواہش کو تقمیل کے لئے نماز جنازہ غائبانہ میں شرکت فرمائے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو صبر جمیل بخشے اور ان کے بچوں کو لوحکین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ شرور